رابطے کے لئے آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں صفر تین تین دو دو آٹھ دو نو تین چین تین شکریہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حبیب اللہ خان آپ لوگ کے سامنے آج ایک بار پھر ہم ایک کچھ دو تین ایٹمز ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفورمیشنز دیں گے اور سب سے پہلے تو میں سب کو رمضان کا ماشاء اللہ بہت ہی ایک خوبصورت ایک زبردست مہین ہے یہ آپ سب کو مبارک ہو اور اللہ پاک ہم سب کی گناہیں اس میں ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اپنی گناہوں کی مافی اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک ہمیں ماف کریں اور اس طرح ہمیں اپنی گناہوں سے صاف کریں اس طرح ماں کے پیٹ سے ایک بندہ نکلے اور وہ بالکل صاف ستر ہو تو یہ ہماری ایک اللہ پاک ہمیں ایک بونس مہینہ دیتا ہے اور اس میں ہم سب کو اتنی عبادت کرنی چاہیے اور اتنی عبادت کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک واقعی میں لگے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہے اور مجھ سے مافی مانگ رہے اور وہ بہت غیرتی بات چاہیے وہ ماف کرنے والے ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں تو کنوں کے بارے میں تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں دین اسلام کے بارے میں بھی اس ٹاپک میں بات کیا جائے تو وہ بہت بہتر بات ہوتی ہے اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذہن کافی ڈسٹرب ہوتی ہے ان کے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو یہ میں بتا دوں کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ سپیشلی بونس ہے کہ جو سب سے گناہگار ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت گناہگار ہوں اور اللہ پاک مجھے میری گناہیں ماف نہیں کرے گا نہیں آپ جتنے بھی گناہگار ہو جتنے بھی گناہگار ہو مگر آپ اللہ سے ایک بار مافی دل سے دل سے مافی مانگے اور روئیں اللہ پاک کے سامنے تحاجد میں اٹھیں قرآن پاک پڑھیں روزے کی حالت میں اپنا روزہ رکھیں انشاءاللہ والخیر اللہ پاک آپ کو اس طرح صاف کر دے گا گناہ سے جس طرح ماں کی پیٹ سے کوئی نکلتے اور بلکل صاف ستر ہوتے اس کے کتابیں بلکل صاف ہوتی ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے کار اور عذاب سے بچائے ہیں اور اس مہینے میں ہمیں اتنی برکت کا مہینہ ہے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ وہ ہمارے دوسرے رمضان تک الحمدللہ ہمارے کام ہیں اور ہمارے اس سے گناہے بلکل ماف ہو جائے شروع کرتے ہیں اپنے ٹوپک کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میکزین چیک کرتے ہیں یہ ایمٹی ہے یہ بیسکلی مینی کمانڈو کی گن ہے ساڑھے دس انچ جو بیرل ہوتی ہے وہ دس انچ کی ہوتی ہے اور مزید اس کی جو فلیشر ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے ساڑھے دس انچ اگر بیرل کو کاؤنٹ کیا جاتے تو یہ دس انچ کی بیرل میں ہے یہ ہمارے ایک ملک صاحب ہے ملک صاحب اور ہمارے کافی پرانے کسٹمر ہیں اور ان کو ماشاءاللہ ٹو 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 ٹری کا لائسنس پی بی کا ملا ہوئے ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسی گن بنائے عموماً یہ بٹ جو ہوتی ہے یہ ایم سکسٹینوں میں لگی ہوتی ہے اے ون اے ٹو اے فور ورجنز میں ان کی خواہش تھی کہ آپ یہ گن مینی کمانڈو میں یہ بٹ سٹاک لگا جائے اور اس کی مطلب خاصیت تو کچھ خاص نہیں ہوتی مگر یہ ہے کہ بس اس میں یہ فکس بٹ ہوتی ہے اور آپ اپنی ٹارگیٹ کو بڑی ایزی لی مطلب ہیٹ کر سکتے ہیں ریکرکٹیبل بٹ میں یہ ہوتا ہے آپ اپنی لیے ایڈیسمن کرتے ہیں ٹائم ویسٹ میں یہ بول دوں گا ان کی یہ جو بکولے بات ہیں اور یہ بلکل آپ کے فکس مطلب ماشاءاللہ گن میرے ایمنگ میں ایسے ہی ہے کہ میں بولتا ہوں کہ سو میٹر دو سو میٹر میں بھی کچھ پڑی ہو تو مجھے کوئی ایمنگ سائٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آپ کو ڈائریکلی اس پہ ہٹ کر دوں گا جہاں پہ میری جہاں تک میری ایکسپیرینس ہے یہ بکایا پورٹی ون ففتی گریٹ کی بیرل ہوتی ہے اس کی ماشاءاللہ بہت ہی ٹاپ آف دی لین ویپن ہے اور گریڈ ہے بیرل کی پچ پن ہزار بیرل لائف کی ورنٹی دیتے ہیں کروم لائن بیرل ہوتی ہے ون بائی سیون ٹویسٹ ریٹ ہوتا ہے اور تقریباً فور ٹو فائف ہنڈر میٹر ایفیکٹیو رینج اس کی زبردست ہوتی ہے تقریباً دو انچ تین انچ گروپنگ میں اس کی جو باڈی ہوتی ہے یہ سیونٹی سیونٹی فائف تی سکس گریٹ کی ہوتی ہے سین سی مشینز میں ہم اس کو ڈیزین کیا جاتا ہے اور سیم فیچر سیم تری ڈی ڈیمینشنز میں ہی بنی جاتی ہے یہ ریفلز یہی گن امریکن مطلب امریکہ میں لے تو ان کے لئے اپنے ملک میں چیز لوکل ہے بس یہ فرق ہم نے چوڑا ہے ہینڈ گارڈز وغیرہ ہم چائنیز کی لگاتے ہیں کیونکہ چائنیز امریکن میں کوئی خاصیت نہیں ہے آج کل امریکہ بھی چائنیز سے ہی مدد لے کے یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی بیزی ہوں گے وہ اپنی پروڈکس کو بنا رہے ہیں تو یہ چیزیں ان سے ہلپ لے کے وہ بنا رہے ہیں گیس ٹیوب وغیرہ اس کی جو انٹرنل پارٹس ہے وہ تیوان کی یوز کیے جاتے ہیں مطلب امریکن بھی یوز کیے جا سکتے ہیں مگر وہ کافی ایکسپنسف ہو جاتے ہیں مگر اس میں کوئی خاصیت نہیں ہوتی ہے امریکن کیا تیوان کی بات ایک ہی ہوتی ہے جو اس کی بولٹس ہوتے ہیں وہ امریکن یوز اگر کیے جائیں تو بہتر بات ہے ویسے تو ہمارے بولٹس بھی الحمدللہ بالکل کامیاب ہیں کچھ لوگ کی مجوریٹی لوگ کی مائنڈ ہوتی ہے نہیں بھئی امریکن نہیں بھئی امریکن ان کے لیے اگر امریکن یوز کیے جائیں تو ویل ان گوڈ بہت اچھی بات ہے اس کی بھی ہارڈنس جتنی ہم نے کیے ہم نے تو انہی سے ریپلیکہ بنائی ہے تو مطلب ہارڈنس امریکہ کی بھی بہت اچھی ہے پرفارمنس وائز بہت ہی بیسٹ رائے گی بٹس ٹوک کے بارے میں اگر بتاؤں تو یہ تو امریکن ہی ہوتی ہے یہ صرف امریکہ کی گنوں میں ہی آئی ہے چینیز میں آئی ہے مگر وہ اسیسریز میں نہیں ملی جاتی تو یہ امریکن نیٹو گنوں کی ملی جاتی ہے ہم نے اس پر سیٹ کیوئی ہے ماشاءاللہ یہ گن بہت ہی لائٹ ویٹ اور بہت ہی ان کے لیے ہے جو کیری کنسیل کے لیے یہ گن اپنے ساتھ گمائے تو یہ بہت ہی کمپیکٹ سائز کی ہے اگر اس میں ریکٹریکٹیبل بٹ لگا جائے تو یہ تو اور بھی کمپیکٹ ہو جائے گی اور ماشاءاللہ اس کو منی کمانڈو بولا جاتا ہے اس کی جو فنکشنیلٹی یہ آپ کو میں دکھا دوں کہ آپ جب باہر کرتے 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 چلا رہے ہیں تو آپ کا میکزین ایمٹی ہو جائے گا تو آپ کا بولٹ آپ کو بولٹ سٹاپ ہو جائے گا پیچھے آپ کو انڈکیشن دے گا کہ بھئی آپ کا گولی ختم ہو گیا آپ نے ایک میکزین نکالا دوسرا دیا میں آپ کو اس سائیڈ پہ دکھا دوں ایک میکزین نکالا دوسرا میکزین دیا یہاں سے لوڈ کیا آپ نے پھر ریڈی ٹو فائر تو اس کی یہ فنکشنیلٹی ہوتی ہے سیف سیمی آٹو کا آپشنز بھی ہوتا ہے اس میں ہماری کمنی کی طرف سے اس کے ساتھ ریڈ ڈاٹ ٹیسٹ کورز وارٹیکل گریپ اور ایک سیلنگ ملتی ہے بقائے اور ایسے شریز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی مارکیٹ میں ملی جائے سکتی ہے اس کی اور بھی خوبصورتی آتی ہے اور ایسے شریز کے ساتھ ہماری جو کمنی کی طرف سے اس کی پرائز ہے وہ ہے اگر اس حالت میں ہو جیسے کہ یہ بھی امریکن ہو اور اس کی بولٹس بھی اور جو اور ایسے شریز بھی ہو دو لاکھ چالیس ہزار روپے کی یہ آپ کو ہماری کمنی کی طرف سے آپ کے یہ ملی جائے گی ٹوپ آف دلین ویپن اگر یہ برسٹوک نکالا جائے اس سے تو کم سے کم بھی اس کے پندرہ زار روپے کا کوسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ اسے ملی جس کر کے پھر آپ کو مطلب اپروکسیمیٹلی ٹو ٹو ٹوینٹی تک یہ ریفل پھر آپ کو ملے گی ویڈ کمپلیٹ ایسیسریز لائف ٹائم وارنٹی کے ساتھ ہماری کمنی کی طرف سے اور فری ریپلیسمنٹ گرنٹی کبھی بھی کوئی مسئلہ ہے دس سال بیس سال تیس سال بعد حبیب اللہ بھئی آپ کو اس چیز کے لئے ریسپونسیبل ہے اور انشاءاللہ والخیر ہمیں اپنی چیز پہ اعتماد ہے اسی لئے ہم آپ کو اس چیز کی گرنٹی دے رہے ہیں مزید آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی بیل کا ایکن ہے وہ لاکن کلک کیجئے گا جی تاکہ ہر ہماری نوٹیفیکیشنز کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہے اور انشاءاللہ اسی طرح انفورمیشنز آپ حاصل کرتے رہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا جی اور اسی کے ساتھ اپنے خیال بہت رکھیے گا جی عبادت کا مہینہ ہے عبادت ضرور کیجئے گا جی اللہ کو بہت یاد کریے گا جی ہمیں کو اپنے خیال رکھیے گا جی اپنے خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ